نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یبقه قولی آج ہم سورة العراف آیت نمبر 175 سے 189 تک پڑھیں گے چلیے تلاوہ سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں اور ان کو پڑھ سنائیے یعنی صرف خود ریڈنگ نہیں بلکہ دوسرے کا سنایا ہوا سننا اور پھر اس کا سنانا جو اللہ کا پیغمبر ہے اسی کام کے لیے مقرر ہے تو وطلو علیہم انہیں پڑھ سنائیے کیا چیز نبعہ خبر واقعہ قصہ کس کا؟ اللہی اس شخص کا کون شخص؟ آتینا ہو آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات اپنی نشانیاں دی تھی فَنْسَلَخَ مِنْهَا تو وہ ان سے نکل بھاگا فَنْسَلَخَ سِنْ لَامْ خِی جانور کا کھال کے اندر سے یا سامپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانا یعنی کسی چیز کو چھوڑ کر نکلنا اور گزر جانا یا پھر کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا تو آیات یا احکامِ الٰہی کی پابندی سے یا دین کا وہ لبادہ جو اس نے اوڑ رکھا تھا اس سے وہ نکل بھاگا اس نے وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا شیطان تاک میں تھا لہٰذا جب وہ نکلا اس رستے سے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا یعنی شیطان نے بھی دم نہ لیا جب تک کہ اس کو گمراہی کی آخری منزل تک نہ پہنچا دیا وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم اس کو انہی کے ذریعے بلندی عطا کرتے اسی علم انہی نشانیوں کے ذریعے ہی عزت دیتے جس عزت کی خاطر وہ دین چھوڑ گیا وہ عزت اس کو دین کے اندر بھی مل سکتی تھی وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ تو زمین کی طرف جھگ گیا مادی دنیا کا اس نے انتخاب کر لیا وَتَّبَعَهَوَاہُ اور اس کی اصل مشکل کیا تھی کہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دی وہ خواہشات نفس کا غلام بن گیا وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلنے لگ گیا فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبِ کُتْتے کی طرح ہے ایسا انسان انسانیت کے درجے سے اتر کر پھر کتے کی سطح پہ آ گیا ایک جانور کی سطح پہ آ گیا محض اپنی خواہش پرستی شہوت پرستی کی وجہ سے اور کتے کی خصلت کیا ہوتی ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَذْ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہاپتا ہے یا تم اس کو کچھ دو تب بھی ہاپتا ہے اس کے آگے کچھ پھینکو تب بھی اَوْ تَتْرُقْ ہو یا تم اس کو چھوڑ دو یعنی اس سے کوئی معاملہ نہ کرو تو بھی وہ ہاپتا رہتا ہے یعنی اس کو کچھ ملے یا اس سے کچھ روک لیا جائے دونوں صورتوں میں وہ ایک ہی طرح بہیو کرتا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے جن کے سامنے جب سچائی آگئی تو انہوں نے اسے جانتے اور پہچانتے ہوئے قبول نہ کیا فَقْسُسِ الْقَسَسَةَ تو آپ قصے بیان کرتے رہیے ایسے واقعات سناتے رہیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ ہو سکتا ہے غور و فکر کرنے لگیں ہو سکتا ہے انہیں خیال آ جائے ہو سکتا ہے اس آئینے میں کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے اور پلٹائے رجوع کر لے سَاَمَثَلَنِ الْقَوْمِ کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَزْلِمُونَ اس سے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہوا وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے اللہ کے دین پر چلنا اللہ کی بات ماننا یہ کسی بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے اور چھوڑتا ہے تو خود ہی نقصان اٹھاتا ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جس کو اللہ ہدایت دے جس کی رہنمائی وہ کر دے وہی اصل میں ہدایت پانے والا ہے کسی بھی انسان کی ہدایت کسی انسان یا پیغمبر یا بزرگ کے ہاتھ میں نہیں اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے کیونکہ وہ ہر شخص کے حالات جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرب کرتا ہے کس کو کیا ملنا چاہیے لہٰذا جس کو وہ اس کے اہل پاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے اور جس کو وہ نا اہل پاتا ہے اسے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ کے راستے سے دور جانا اور بھٹکنا کوئی معمولی نقصان نہیں ہمیشہ کا نقصان ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نقصان میں پڑ جائے جہنم میں جا گرے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے جن و انس میں سے بہت سو کو ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا یعنی وہ جہنم کے اہل ہیں وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ لہم قلوب ان کے پاس دل ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں غور و فکر سے کام نہیں لیتے وَلَا هُمْ آَيُنُنْ اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن لَا يَبْصِرُونَ بِهَا ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں کرتے وَلَهُمْ آَذَانٌ ان کے پاس کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِحَا وہ ان سے سنتے نہیں یعنی سوچنے سمجھنے دیکھنے غور کرنے سننے کی جو صلاحیتیں ہم نے دے رکھی تھی ان کو انہوں نے استعمال نہیں کیا یعنی اس راستے پر اس طریقے پر استعمال نہیں کیا جس پر انہیں کرنا چاہیے تھا اُلَائِكَ كَلْ اَنْعَامُ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ہیں بَلْهُمْ عَدَل مویشی بھی اپنے زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اُلَائِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ یہ کون لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہے یہ کہاں دیکھے جا سکتے ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں جو اپنی آخرت حساب کتاب انجام اور اگلی دنیا کی کچھ بھی فکر نہیں کرتے پھر سنوا ہے اسی لئے آخر میں فرمایا گئے کہ فقصص القصص ایک خاص قصے کی طرف اشارہ ہے ایک خاص واقعی کی طرف اشارہ ہے ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا لیکن اس کی خصوصیات بتا دی گئی وہ شخص کون ہے متعدد مفسرین نے متعدد آراء کا اظہار کیا ہے انہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ عربوں کا ایک مشہور شاعر امیع بن ابسلت ہے اس کے اندر آلہ انسانی اور صاف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری جو تھی وہ بھی بہت امدہ تھی بہت حکیمانہ تھی اسے جب یہ پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے تو اس کو یہ خیال گزرا کہ شاید وہ میں ہی ہوں کہ میرا اخلاق اور کردار بھی بہت امدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بہت شاندار ہے آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص کی معاشر میں کس قدر والی ہو سکتی ہے کتنا لوگ اس کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ذاتی حیثیت میں بھی ایک بہت ہی ویل مینرڈ انسان ہو اچھے اخلاق کا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی بہت خوبصورت ہوں تو وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا کہ میں بڑی چیز ہوں اس لئے جب اسے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا وہ جس خال میں بند تھا وہ اس کو توڑ نہ سکا وہ جو سوچ رہا تھا اس سے باہر نہ آ سکا اس کا دل نہ مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کوالٹیز تو میرے اندر ہیں اور رسول کوئی اور بن جائے لہٰذا وہ حسد اور گھمن تکبر کے رستے پہ چل پڑا اور اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا یہ مثال صرف امیہ بن ابی السلط کی نہیں اسی لئے اس کا خاص نام لے کے بات نہیں کی گئی یہاں اللہ بھی کہہ کہ ہر وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے جو حسد اور تکبر کی بنا پر حق کو قبول نہ کرے اور کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہ کرے اور ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہو بہت کامپیٹنٹ ہو بہت قابلیت ہو ان کے اندر لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک خامی آ جائے اور وہ کیا ذاتی بڑائی کا احساس کہ میں بہت بڑی چیز ہوں لہذا جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے کوئی اس سے بہتر بات لے کر آئے تو وہ اسے تسلیم نہ کرے یہ میں نہیں مانتا یہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور شخص کسی قابل ہو سکتا ہے ایسا شخص بظاہر بہت دیندار بھی ہو سکتا ہے بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی معاشرے میں بہت شان ہو بہت سے اس کے پیروکار ہوں اس کے عقیدت مند ہو اور عام طور پر انسان کو عقیدت مند ہی لے ڈوبتے ہیں کیونکہ انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا نا کہ میرے آس پس لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی بات سنوں یا کسی اور کی بات پر کان لگاؤں میرے اپنے پاس اتنا کچھ ہے مجھے کیا پرواہ کسی اور کی تو کوئی بھی ایسا شخص جو حق کا انکار محض اپنی ذاتی خوبیوں اور اپنی خاص بڑائی کی وجہ سے کر دے وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر دیکھئے آپ کے خاص طور پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اللذی آتیناہ آیاتنا کہ اس کو ہم نے اپنی آیات یعنی ایک سمجھ اور ایک فہم دے رکھی تھی اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا تھا یہ واقعہ اور پھر آپ کی نبوت ہوئی لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص جس کے پاس دین کا علم ہو آیات کا علم ہو قرآن کا علم ہو اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے یعنی ایک بہتر چیز اس کے پاس تھی لیکن وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس بہتر چیز کو چھوڑ دے تو ایسا شخص اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو بھٹکا کر چھوڑتا ہے حالانکہ اس دین اور دین کے اطراف اور دین پر عمل کرنے سے اس کو بہت عزت مل سکتی تھی کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں نا وہ دین کے اندر یہ دین کے باہر تو نہیں جس کو اللہ جتنی چاہے جہاں بھی عزت دے دے اور یہ سوچنا کہ دین کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہو گئی یہ ایک شیطانی خیال ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے یا دین پر ہم عمل کرتے رہے تو اس سے ہمارا معاشرے میں کوئی مقام یا ویلیو نہیں رہے گی حالانکہ وہ وقتی طور پر ایک آزمائش ضرور ہوتی لیکن اصل کامیابی سچے لوگوں ہی کو ہوتی کامیابی کی بنیاد جھوٹ نہیں ہوتا وہ اگر وقتی طور پر نظر بھی آئے تو اس کی کو حقیقت نہیں ہوا کرتی بہرحال اب کیا ہوا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی اتباعِ نفس خواہشاتِ نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے مثال دی کہ وہ کتے کی طرح ہے کتہ بھی کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کس چیز کا نمائندہ ہے شہوت پرستی اور خواہشِ نفس کی پیروی کا یعنی کتے کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ حرس لالچ اور خواہشاتِ نفس کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑتے رہنا اسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا نفس کا کتہ اب کتے کی عادت کیا ہوتی اس کو کچھ دو تو بھی وہ ہاپتہ ہے نہ دو تب بھی یعنی مراد کیا ہے اس کے پاس کچھ ہو تو بھی سرکش اور اس سے کچھ روک لیا جائے تو بھی سرکش جیسے اس شخص کے پاس علم و حکمت تھا تو بھی بڑا بنا رہا اور جب وہ کسی اور کو دے دیا گیا یعنی نبوت کسی اور کو دے دی گئی تو بھی اس کی سرکشی میں کوئی کم ہی نہیں آئی پہلے ایک طرح سے سرکش تھا اب دوسری طرح سے ہو گیا ان تحمل علیہی یلحد او تترکھو یلحد یعنی جب اس کو اللہ نے دیا تو پا کے متکبر بن گیا جب کسی اور کو نعمت دی گئی تو وہ حسد کا شکار ہو گیا حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اس کو ملا تھا تو احسان مند ہوتا شکر گزار ہوتا جب اس سے روک لیا گیا تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتا یعنی حسد کرنے کی بجائے نعمت کسی اور کے پاس چلی گئی تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا تو بات یہ ہے کہ ہدایت اس وقت تک بندے کو نہیں ملتی اور کوئی ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اپنی اقل اپنے دل دماغ ہر خوبی بڑائی کو اللہ کے سپرد نہ کر دے اللہ کے حوالے نہ کر دے کہ یا رب یہ سب کچھ تیرا ہے تو نے مجھے دیا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں آج کل کے دور میں ہم اس کو اگر اپنے پر لے کر دیکھیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ دین جیسی نعمت کو پا کر کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ علم دین پا کر پہلے سے زیادہ متکبر ہو گیا ہو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو خود پسندی اور نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہو یا پھر اس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہو کیونکہ آگے ہوائے نفس کی اتباع کی بات آ رہی ہے یعنی کیا بات یہاں بیان ہو رہی ہے یعنی یہ واقعہ کسی سے متعلق ہے اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالی صحیح رستہ بھی دکھاتا ہے صحیح بات تک پہنچنے کی اپرچونٹی بھی دیتا ہے اس کو ایسا ماحول بھی دیتا ہے کہ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا اس کو وہاں تسلی نہیں ہوتی اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر حرس و حوص میں مبتلا ہو کر ایسی زندگی کی طرف بھاگنے لگتا ہے جس میں دنیا کی چمک دمک ہو جس میں دنیا کی رونکے ہو کیونکہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو یقینی طور پر دنیاوی رونکوں میں کمی آتی ہے ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اب ایک شخص جس کو اللہ نے عقل بھی دی سمجھ دی اس نے دین کو سمجھ بھی لیا جان لیا پہچان لیا وہ صلاحیت بھی رکھتا تھا کہ عمل کر سکے وہ کوئی بدو بے وقوف انسان نہیں تھا آتینا ہو آی آتینا لیکن سب کچھ لے کے بھی فنسلہ خمنہ اس نے کہا بڑا مشکل ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا اور مشکل کیوں ہے کیونکہ میری دنیا ہاتھ سے جاتی میری شان و شوقت اور میری بڑائی اور میری مرضی ہاتھ سے جاتی یہاں کوئی کام میری مرضی سے نہیں ہوتا لہٰذا وہ اس میں سے نکل بھاگتا ہے محض دنیا کی محبت میں فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اب دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالی بقدرِ ضرورت روزی بھی دیتا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے کپڑا لباس بھی ہے عزت کا گھر بھی ہے دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ہمیں دین کے کام کی توفیق بھی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں ایسا ہوتا ہے نا لیکن ایک شخص ایسی زندگی پہ قناعت نہیں کرتا وہ کہتا ہے نہیں یہ کہ آپ اس تھوڑی سی معمولی زندگی کے ساتھ میں دین کی خدمت کے لیے اتنے گھنٹے نکال لوں میں اس کو چھوڑتا ہوں میں فل ٹائم دنیا کماتا ہوں فل ٹائم دنیا جس میں دین کی خدمت کا کوئی حصہ نہیں کوئی وقت نہیں حتیٰ کہ اپنی عبادات سے بھی بندہ جائے اپنا بھی نماز روزہ جائے کیونکہ جب آپ دین میں تنزل اختیار کرتے ہیں نیچے آنے لگتے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنے نمازوں کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں یعنی بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ پھر وہ اپنے فرائز تک ادا کرنے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اس کی یہ اتنی اعلیٰ پیمانے پر دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کیوں ہیں محض خواہشات نفس کی تسکین گھر بڑا ہو جائے گاڑی نئے موڈل کی ہو جائے لباس زیادہ قیمتی پہن سکوں یا اسی طرح دنیاوی شان و شوقت میں اضافہ ہو جائے یعنی محض خواہشات دنیا اس کو کس طرف لے جاتی ہیں ایک ایسی زندگی کی طرف کہ جہاں نہ دین ہو نہ دین کا نام ہو ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے قرآن پڑھ کے چند دن تو وہ بڑا متاثر رہا بڑا دیندار رہا اس نے اپنا حال علیہ بھی ویسا بنا لیا سب کچھ لیکن جو ہی دنیا میں گیا ساری کیچلی اتار پھیکی سارا لبادہ وہیں چھوڑ دیا اب وہ کہاں کھڑا ہے دنیا کی رونکوں میں دنیا کی زندگی میں اب اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ قرآن کہتا کیا ہے وہ ایسی غفلت میں مبتلا ہو گیا کیونکہ ان آیات کے اختتام کس لفظ پر ہو رہا ہے غافلون غافلون کیونکہ غفلت سے نکالنے والی چیز تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہے تو جس نے اس کو پڑھ کے جان لیا حقیقت کو لیکن اس پر عمل کرنے کی اس میں توفیق نہ تھی اور وہ دنیاوی چمک دمک اور رونکوں سے خود کو بچا نہ سکا لہٰذا وہ دنیا میں پھسلتا گیا گستا گیا دھستا گیا حتیٰ کہ وہ بالکل اس میں ایسا ڈوبا کہ اس کو کچھ بھی یاد نہ رہا شیطان بھی پیچھے لگ گیا اور وہ بھی بٹک کے رہا بہک کے رہا ایسا بہکا کے گویا اس نے کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہ تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ محض دنیا کی خاطر دنیا کی عزتوں کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے وہ میرا دین چھوڑ کر گیا تھا یا میرے دین کی خدمت چھوڑ کر گیا تھا کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ دین میں ترقی کرتا تو بھی اس کو عزت مل سکتی تھی عام طور پر انسان بڑے گھر بڑی گاڑی اور اچھے لباس اچھے زیور اور اچھی چیزوں کی یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جن کو اچھا ہم سمجھتے ہیں اور قیمتی سمجھتے ہیں زیادہ کی خواہش کس لیے ہیں لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کہ بعض اگر ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی ہماری وہ حتیٰ کہ ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ساری رونکے ہم اپنی زندگی کی دیکھ بھی سکیں ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنے سارے پیسے گن بھی سکیں ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم وہ سارے عیش و عشرت کے سامان یاد بھی رکھ سکیں لیکن اس کے باوجود دنیا کی حرص بڑھتی چلی جاتی بڑھتی چلی جاتی کہ اسی میں اس کی تسکین ہے وہ سمجھتا ہے میری عزت ہے تو اسی میں مجھے اگر لوگ سلام کریں گے تو میرے اچھے لباس کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے تو میری گاڑی کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے تو میرے گھر کی وجہ سے بنگلے کی وجہ سے لہٰذا وہ سمجھتا کہ عزت خدا کے دین کی خاطر سر جھکانے میں اور تھوڑے پہ گزارہ کرنے میں نہیں وہ دنیاوی شان و شوقت میں ہیں یعنی دو لوگ کا یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے یہ ایک انسان کے دو رخ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے تو ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں کھو کر دین کو سیکنڈری کر دے دین کو پیچھے چھوڑ دے تو پھر وہ کیسا ہے کتے کی طرح اللہ کے نزدیک پر وہ انسان کے درجے پہ نہیں ہے وہ جانور کے درجے پر ہے کہ جس نے آلہ و عرفہ بلند ترین چیز چھوڑ کر حکیر اور عارضی اور معمولی وہ چیز جس کی قیمت مچھر کے پر برابر نہیں وہ اختیار کی اس دنیا کے پیچھے بھاگا اپنی ساری قوتیں اپنی ساری محنتیں سارا سرمایہ ساری ذہانت سب کچھ اس نے دنیا کے پیچھے لگا دیا اس لیے اگر تم اس کو کچھ دو تو بھی نہیں دو تو بھی دین ملے تب بھی نہیں ملے تب بھی بس وہ دنیا کی پیچھے بھاگ بھاگ کے ہاں پر آئے دنیا کی پیچھے تھک رہا ہے اب وہ دین سے بے نیاز ہو کر محض دنیا کا ہو گیا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایسے لوگوں نے نفع کا سعودہ تو نہیں کیا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت تو کامیاب نہیں ہوئی بظاہر وہ کتنا کچھ بھی حاصل کر لیں اچھا بعض اوقات انسان دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے دین کا رستہ چھوڑتا ہے بعض اوقات انسان انا کے مسئلے میں بھی دین کا رستہ چھوڑتا ہے کیسے وہ کہتا ہے اگر مجھے کوئی احداد ہوگے دین میں کوئی مقام اور پوزیشن ملے گی میری کوئی سے ہوگی مجھے کوئی پہچانے گا میں سٹیج پر بیٹھوں گا یا میں سکرین پر آؤں گا تو تو میں دین پڑھوں پڑھاؤں گا اور اگر آپ نے مجھے کسی اور کام پہ لگا دیا امام بنانے کی بجائے معموم بنا دیا پیچھے کر دیا تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا پھر میں وہ رستہ اختیار کروں گا جس سے میری خوب شہرت ہو میری عزت بنے میری مانی جائے اور میں پہچانا جاؤں بہتا کیا ہوا دین کے نام پہ اکٹھے ہونے والے دین ہی کے نام پہ جدا ہو گئے بظاہر دونوں ہی دین کی محبت میں رو رہے ہیں لیکن وہ اصل دین کہاں گیا جو بندے کو آجزی سکھاتا ہے جو دوسروں سے جڑنا سکھاتا ہے جو دوسروں کی محبت دیتا ہے تو اس نے دین کا ایک کام یا دین کا ایک راستہ کس لئے چھوڑ دیا فنسالخہ منہا کیونکہ اسے عزت چاہیے تھی اسے مقام اور پوزیشن چاہیے تھی لہٰذا وہ رستہ الگ کر گیا اسی طرح ایک اور شخص ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر تو دین کا نام لے رہا ہے لیکن مقصد اس کا اس سے کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے یا کسی بھی قسم کے دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہے تو ایسا شخص بھی فنسالخہ منہا جہاں اقتدار نہیں ملا جہاں اس کا نام روشن نہیں ہوا جہاں اس کی حیثیت نہیں مانی گئی وہ اس نے رستہ چھوڑ دیا رستہ الگ کر لیا خوابہ ظاہر وہ دین کا لیبل لگا کے ہی کیوں نہ سب کچھ کر رہا ہو تو اصل بات یہ ہے کہ دین کی سچی خدمت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو گھر بڑا ہوئے جو چھوڑ سکتا دین کی خدمت کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ ہے دنیا کی حرص یہاں جب تک دین والوں کی نظریں دنیا پر رہیں گی جب تک دین والوں کی سوچ دنیاوی شان و شوقت کا حصول رہے گا اور جب تک وہ دنیا کی چکا چون سے متاثر رہیں گے تو وہ دین کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دین کے نام پر ہی دین کو نقصان دیں گے چاہے وہ بظاہر اپنے ماتھوں پر سجدوں کے محراب لیے ہوئے کیوں نہ پھر رہے ہو تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم سب جو دین کے رستے پہ چل رہے ہیں یا آئندہ چلنا چاہتے ہیں یا دین کا علم حاصل کر کے دین کی خدمت کے جذبے سے معمور ہیں تو اس جذبے کا عملی اظہار کیسے ہوگا کیا کرنا ہوگا کہ کچھ بھی جائے ہاتھ سے چاہے نام جائے چاہے عہدہ جائے چاہے شان جائے کچھ جائے چاہے مال جائے لیکن انسان جس چیز کو بطور مشن اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ہاتھ سے نہ جائے کیونکہ اس راستے میں آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہر ایک کی ہوتی اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ دین والوں کے ساتھ رہتا ہے یا بھاگ نکلتا ہے پنسلخہ منہا کرتا ہے اور جب ایک شخص بھاگ نکلتا ہے تو وہ بھیڑیے کی مثال ہے کہ جو بھیڑ گلے سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے شیطان ہے وہ بھیڑیا جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں کیونکہ یداللہ فوق الجماع اللہ کا ہاتھ تو جماعت پر ہے تائید تو ان کی ہے جو جڑ کے کام کریں اور جو ڈیڑ انٹ کی مسجد الگ کریں ان کے ساتھ اللہ کی تائید تو نہیں ہو سکتی ان کے پیچھے تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نام بلند کرنے کے لیے رستہ الگ کیا ہے اگر اللہ کے دین کی خدمت مقصود تھی تو وہ تو کسی بھی نام کے ساتھ ہو سکتی تھی تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں جو بنیادی چیز ہے جو بنیادی سبق ہے اس واقعے میں وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل نقصان دے چیز دنیا کی حرث ہے یہ دین کی سب سے بڑی دشمن کیا چیز ہے دنیا کی حرث آپ یوں لکھ سکتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں دنیا کی حرث دین کی دشمن دنیا کی حرث دنیا کا لالج دین کا دشمن اصل میں اللہ تعالی کیا چاہتا ہے ایک بندے سے کہ انسان اپنی منزل کس چیز کو بنائے یہی چاہتا ہے کہ کچھ اور چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت اورینٹڈ شخص دیکھنا چاہتا ہے تو جو شخص آخرت چھوڑ کر دنیا کو لے تو ایسا شخص پھر کیا کر رہا ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے دین کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے اچھا آپ دیکھئے ازواج متحرات کو سورة الہزاب میں کیا کہا گیا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتع کن و اسرح کن سراہن جمیلا آپ کا کیا خیال ہے کہ ازواج متحرات کوئی دنیا کی رونکوں میں گم تھی نہیں ان کا صرف یہ سوال کہ ہمیں نفقہ دیا جائے یا ہمیں ہماری ضرورت پوری کرنے کو دی جائے تو کہا گیا اچھا دنیا چاہتی انہوں نے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگا تھا ضروریات مانگی تھی چونکہ ان کا گھرانا تو سب کے لئے ایک رہنما تھا لہٰذا وہاں ضروریات کے لئے مانگنے پر بھی پوچھ ہو گئی کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتہ کننا واسرح کننا سراہن جمیلا پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں کیونکہ نبی کا گھرانا اور اس گھر میں رہنے کی جو شان اور عزت اور اس کا جو بہترین انجام ہے وہ بہت زبردست ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے اور اس کی قیمت محس خواہشات کی قربانی نہیں ضروریات کی قربانی بھی ہے سمجھے عام لوگوں سے مجھ سے اور آپ سے دین اگر کوئی قربانی مانگتا ہے تو کس چیز کی خواہشات کی حرص و حوث قربان کر دو اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے حرص و حوث اور خواہش تو دور دور بھی مہا نہیں تھی ضروریات بھی قربان کر دو 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 مہینے بھی گھر میں چولا نہ جلے تو افنے کو لیکن آج ہم ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری رونکے ہمارے اردگرد جمع رہے اور اس کے ساتھ ہم دین کی بھی خدمت انجام دے دیں یہ دو چیزیں کہاں سے کٹھی ہو سکتی دنیا کا شوق دنیا کی محبت دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑنا دنیا کی خواہش دل میں ہونا یہ عام لوگوں کے دل کا مرض ہے یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری کہ جہاں دنیا نظر آتی ادھر ہی لڑک پڑتا ہے جیسے ایک کتہ ہر چیز کو سونگتے ہوئے گزرتا ہے ایسا شخص بھی ہر چیز کی حرص رکھتا ہے میرے پس یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی یہ بھی یہ بھی پھر میں دین کا کام کر سکتا ہوں اور اگر ان میں سے کچھ نہیں تو پھر میں نہیں کر سکتا ہوں میں دین کی بہت بڑی خدمت کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ مجھے یہ اور یہ اور یہ وسائل دیں یہ اور یہ سہولیات مہیا کریں جسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑی بڑی سہولیات اسی طرح آج دین کی خدمت کرنے والے بھی ایسی ہی سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں بھی تھا تو کیا لوگوں نے دین کی خدمت نہیں کی کی تو ہمیں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوا ہی کام کرنا ہے نا اور جب ہمارے مطالبے اتنے بڑھ جائیں تو پھر ہم دین کے کام کے نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھئے کہ یہ دنیا کے محبت ہی ہوتی ہے کہ جس سے پھر انسان ہر خرابی میں مبتلا ہوتا ہے وہ حدیث سنی ہوگی نا اپنے حب الدنیا رأس کل خطیئت دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے سارے گناہ نکلتے وہیں سے ہیں ہر برائی وہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی اس شخص میں پھر خیر ہو ہی نہیں سکتی جو دنیا کی محبت یہ حیرس یہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے دین کی خدمت صرف بے لوس بے غرض سیلفلس لوگ کر سکتے جو ہر قیمت پہ یہ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں اسی طرح دوزخ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کر چکا ہوں اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے تو آگاہ رہو تم لوگ خدا سے ڈرو اور تلاش رزق میں جمیل طریقوں سے کام لو یعنی خوبصورت طریقوں سے کام لو اور اگر رزق آنے میں کچھ دیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے تم گناہ کی راہ سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ یعنی اگر حلال طریقے سے نہیں مل رہا تو حرام کی طرف مت جھکو کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی جو انام اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا تو یہاں ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے جتنی بھی لالچ رکھے جتنی بھی حرص دنیا کی رکھے اسے ملے گا کیا اور کتنا جو اس کے لئے اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ وہ حاصل کر بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک کی ایک لیمٹ حضرت عبداللہ بن مسود کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ وَقَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ اس وقت دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے یعنی جب فتنیں زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا کون کم ہوگے یعنی فتنوں کا دور آج کا دور فتنوں کا دور ہے نا تو اس کی نشاندہ ہی آپ نے کی تھی کہ فقہا یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور قرآن زیادہ ہو جائیں گے آج جتنے لوگ حفظ کیے ہوئے ملتے ہیں اتنا قرآن کا ترجمہ جاننے والے نہیں ملتے اور دین پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن یعنی دین پڑھنا بھی بہت شروع ہو جائے گا جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ بڑے لوگ کو دین پڑھنے کا شوق لگ گیا لیکن دین کو دنیا کے لئے پڑھا جائے گا دین کو دنیا کے لئے پڑھا جائے گا آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہی جائے گی یعنی جو کام ہمیں خالصتاً آخرت کے لئے کرنے چاہیے ان کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے دنیا مطلوب ہوگی دنیا چاہنے کا جذبت دلوں میں پیدا ہو جائے گا جو رستے جنت کی طرف جانے والے ہیں انہی رستوں سے لوگ دنیا کی طرف پلٹنے والے ہوں گے تو گویا امت مسلمہ کا بگاڑ یہ نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا دین ختم نہیں ہوگا دین تو باقی رہے گا لیکن دینداری یا دین کی روح ختم ہو جائے گی دین کو دنیا کے لئے پڑھا جائے گا اور دین کا کام صرف اس وقت کیا جائے گا جب اس سے دنیا حاصل ہو اور جب اس کے نتیجے میں دنیا نہ ملے تو وہ چھوڑ دیا جائے گا یعنی دین کی خدمت اور دین کیلئے قربانی صرف اس وقت ہوگی جب اس سے دنیا حاصل ہو سکے اور جب دنیا حاصل نہ ہو تو لوگ دین کو خیر بات کہہ دیں گے کہ کوئی اور کام کرو جس سے دنیا حاصل ہو جس سے ہم دنیا کما سکیں اور ایک عوام کا طبقہ جو دین پڑھ نہیں رہا وہ بھی دین کی بات کب کرتا ہے جب اس سے مال اور گھر میں برکت ہو یعنی انہوں نے دین کو کیا بنا رکھا ہے گھر میں اولاد میں مال میں برکت حاصل کرنا دین کے نام پہ چندے وصول کرنا اور ان کو ذاتی مفاد میں استعمال کرنا کیا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ نہیں کہ دینی اداروں میں غبن ہو دینی اداروں میں فنڈز کو میس یوز کیا جائے سہولتوں کو میس یوز کیا جائے اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کیا جائے کہ ہم بھی تو اتنی خدمت کر رہے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں فنڈ استعمال کر لیں تو اگر تو آپ آئے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر یہ توقع بھی کیوں رکھتے ہیں نیت میں بھی کیوں رکھتے ہیں کہ آپ نے اتنی خدمت کی لہذا آپ کو اتنا حق ہے یہ کس نے آپ کو حق دیا کہاں سے حق ہو گیا ہم نے تو اس کے بدلے آخرت چاہی تھی ہم تو جنت چاہتے تھے اور جنت چاہنے والے اپنی جیب سے تو لگا سکتے ہیں لیکن اللہ کے مال پہ نظر نہیں رکھ سکتے یہ اس کی حرس نہیں دل میں رکھ سکتے تو جب یہ حرس آ گئی جب نظر دین کے نام پہ اکٹھے کیا اور مال پہ لگ گئی کہ اس میں سے اتنا حصہ ہمارا بھی اور اتنا فائدہ ہمیں بھی تو پھر آخرت نکل گئی پھر وہ دنیا رہ گئی پھر وہ مقصد اوجل ہو گیا نظروں سے لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے نہیں دیتا اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا اور عمام کا حال کیا ہے کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کے کیا کہتے ہیں ہاں زامن فضل ربی لوٹ مار کر کے یتیموں اور رشتداروں کا حق مار کے وراست میں پیسہ غصب کر کے لیٹس موڈل کی گاڑی لے کے اس پہ نمبر لگوا لیتے ہیں سیون ایٹ سکس اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کار دیندار ہو گئی کیا یہ دینداری ہے یہ دینداری نہیں ہے موسیقی موسیقی